الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد ونبینا وحبیبنا ومولان محمد وعلى آلہ واصحابہ جمعین وعلى کل من طبعہم بحسان اللہ یعنیتی اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں ہم میں سے تقریباً سب لوگ یا کم از کم اکثری ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے حضل و کرم سے نماز روزے کی توفیق ہوتی اور اپنے غاہری شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دی ہے کہ سنت کے مطابق ہمارا چہرہ بھی ہمارا سنت کے مطابق ہو لباس بھی سنت کے قریب ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑا کرم ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہے اور جو اپنی عبادتوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ میں مکمل عبادت اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہوں ہر ایک آدمی کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ میں جو عبادتیں کرتا ہوں جو نمازیں پڑھتا ہوں ان میں اس طرح کا دل لگا کر پڑھنا چاہیے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے تصوت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ جلدلالہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ خیال کرنا مشکل ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے اس تصور کے ساتھ عبادت کا نام احسان ہے تو اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو اس تصور کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو اور اس دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب ہم کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کے دنیا جہان کے خیالات افکار ذہن پر مسلط رکھتے ہیں اور جو مطلوب ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاملے اپنے آپ کو تصور کرے وہ شاہد و ناظر ہی کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اتنے دنوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں کبھی سنتیں بھی پڑھتے ہیں بعض وقت نوافل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے لیکن وہ نمازیں ادھوری ہیں ناقص ہیں اور اس کو اگر اس طرح تعبیر کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ظاہرے اعتبار سے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق تو کیا ادا ہوتا جو اس کا کم سے کم حصہ ہے وہ بھی ادا کرنے سے ہم قاثر رہتا اور نماز اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع کی تو بس ایک مشین چل پڑی آٹومیٹک جو زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں وہ زبان پر جاری ہو گئے اور دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے جس وقت سے باراوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ بھئی اب کم ہم وہ وقت آئے گا کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ احسان کا مرتبہ کم حاصل ہو اس سے بعض وقت آدمی ناومید ہونے لگتا ہے لیکن ناومیدی کہ نتیجہ جو ہے وہ اس سے زیادہ برا اگر مایوس ہو جائے آدمی تو کیا ہوتا ہے کہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ہوتا تو ہے نہیں منزل تو حاصل ہونی رہی لہذا چلنا بھی چھوڑ دیتا ہے اب جو کوشش تھوڑی بہت کیج کرتا تھا وہ بھی غائب ہو گئی بس ایک رسمی طور پر آکے کھڑا ہو گیا اور رسمی طور پر ہو گیا نماز کے حقال ادا کر لیے اور بعض مرتبہ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز کیا پڑھتے ہیں ہم تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں اوپر سے نیچے ہو گئے نیچے سے اوپر کھڑے ہو گئے زبان جو ہے وہ جاری ہو گئی اور جو الفاغ کہنے سے وہ خود بخود کہہ لیے بس وقت خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہلی رکت میں کیا پڑھتا دوسری رکت میں کیا پڑھتا یہاں تک کہ امام کی پیچھے ہوتے ہیں اس کی آواز صرع رہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بات وقت پکھے کہ پہلی رکت میں امام میں کونسی تلاوت کی تھی اور بات میں کونسی رکت میں تلاوت کی تھی کونسی رکت میں کونسی تلاوت کی تھی بخواقات وہ بھی یاد نہیں ہوتا اس وجہ سے بہت وقت مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی نمازوں کی ناقدری اور نمازوں کی کو اٹھک بیٹھک سے تعبیر کرنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اور کوشش بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ اس سے زیادہ خرابتا ہے تو ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بڑی کام کی بات رشاد فرمائی وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے وہ یہ کہ نماز تو ٹھیک ہے اس کے حقوق کے ساتھ اور اس کے صحیح طریقے کے ساتھ صحیح تصور کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی لیکن یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق وقت بخش دی کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم تو جتنی توفیق ہو رہی ہے وہ توفیق بھی خود سے نہیں ہو رہی اللہ جللہ جلالہ کے فضل و کرم سے ہو رہی لَوْ لَا أَنْتَ مَا تَسْلِ لَا لَا أَنْتَ مَا سَلَّئِنَا وَلَا تَسَدَّقْنَا وَلَا لَوْ لَا أَنْتَ مَحْتَدَئِنَا لَا تَسَدَّقْنَا وَلَا سَلَّئِنَا اے اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم نماز بھی نہ پڑھ سکتے صدقہ بھی نہ دے سکتے روزے بھی نہ رکھ سکتے ہم ہدایت بھی نہ پا سکتے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بندہ بجائے اس کے ان عبادات کی ناقدری کرے اور یہ کہے کہ نماز کیا ہے یہ تو اٹھک بیٹھا کہہ رہا ہے تو اس کی ناقدری کرنے کے بجائے پہلے اس کی قدر کر کے اس توفیق کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کریں یا اللہ آپ نے جو کچھ توفیق ادا فرمائی میں خسفر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بے شک میری طرف سے کوتہیاں بہت ہوئیں جس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑی جو خوشو اختیار کرنا چاہیے تھا ویسا خوشو اختیار نہیں کیا تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے استقفار کرتا ہوں دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ ایک اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر اور اپنی تقصیل پر اپنی کوتہی پر استقفار اگر یہ کام کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو انشاءاللہ رفت رفتہ رافتہ تہہ ہوتا جائے گا اور ایک وقت آ جائے گا ضرور آ جائے گا انشاءاللہ کہ تم احسان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ ہوتا کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑی غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلیں گے ارے بھائی نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ باغ گست ڈال لو یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ چار رکھتے پڑی تو کس طرح پڑی اور اس کے اوپر نگاہ باغ گست ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جلالہ کا شکر ادا کر لو اور شکر ادا کر کے شکر ادا کر لو کہ یا اللہ آپ نے جس طرح بھی توفیق دی آنے کی توفیق دے دی اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی اے اللہ میں اس کو شکر ادا کر دی اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں آدھا ہوتا جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکتا دیکھو خشوق اعلی مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا اللہ تبارہ و تعالی کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اعلی مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر حافظ تک بندہ اللہ تبارہ و تعالی کی طرح متوجہ رہے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ادنا طرح جا ہے ادنا طرح یہ ہے کہ کم از کم جو halfات ان زبان سے نکال رہے ہو دھیان ان الفاظ کی طرف جب الحمدللہ کہا الحمدللہ رب العالمين کہا تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو میں نے ل куда یعنی پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم طرح میں فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کرتا ہے تو اللہ تبارہ و تعالی جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب آر رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب کہتے ہیں کہ افنا علیہ میرے بندے نے میری سنا کی جب مالکی امیدین کہتا ہے تو کیا کہتا ہے فرماتے ہیں مجدنی عبد میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب کہتا ہے ایا کنافدو ایا کناستائی تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ وہ میری عبادت کرتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں یاکن عبدو یاکن اس کا تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشور کا جرگہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے رہا ہے انسان ان الفاظ کی طرف دیان ہو یہ نہ ہو کہ بس مسیح جل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پیر دیا بلکہ دیان ان کی طرف ہو الفاظ کی طرف ہو یہ ادنا کرتا ہے اور جہاں دماغ ذہن بھٹک جائے کرالات آنے لگیں پھر دوبارہ انہیں الفاظ کی طرف آ جائے یہ ادنا درجہ خشور کا اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے ساری زندگی کرتا رہے تو یہ کوشش یہ ادنا درجہ کا خشور ہے یہ بھی حاصل نہیں ہوتا تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہوتا تھا تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں اسی لئے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں استغفراللہ 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 تین بات استغفراللہ فرماتے ہیں ابھی تو نماز پڑی نماز کو گناہ تو کام نہیں ہے استغفار کو گناہ سے کام پر کیا جاتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماغ کے بعد استغفالاللہ فرماتے ہیں کیوں کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا میرا دلے کے ماغذ اور بھٹکتا رہا تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے اس کی طرح رجوع کرتا ہے اپنی آجزی کا اعتراف کرتا ہے اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے کہتا ہے کہ میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں مجھ سے کوتائیاں ہوئیں میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو گتائیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف کرنا جاتا ہے اس کو معاف کرنا جاتا ہے میرا بندہ ہے کمزور ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو اس وقتے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے اپنی تخصیر کا اعتراف کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیا معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے کہ جو کوتائیاں ہوئی تھی نماز کے اندر وہ کھپ ان کے اوپر خطے تنسیغ فیر دیا اللہ تعالیٰ بتا ہے چل تیری نماز بھی قبول کر دی جیسی کیسی تُو نے پڑھی قبول کر لی جب تُو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح تری قدر پڑھی نہیں گئی تو چل ہم نے قبول کر دی استغفراللہ استغفراللہ تو عرض کرنے کا منشہ یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے ایک طرف تو حمد کرے بندہ شکر ادا کرے دوسری طرف استغفار کرے شکر اس کی توفیق پر استغفار اپنی کوتائی پر تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکر تُم لعزیدنم یہ وعدہ ہے کہ نہیں کس کا وعدہ تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا تو اور توفیق دوں گا اور توفیق دوں گا اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز بسن پڑھنا شروع کیا پہلے تو نماز سے بھاگ دیتے بچپن میں جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو کیا ہو گیا اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا آتا ہے کسی نمازی کو نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت چین آئے گا کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے ہیں سفر میں تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں جو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن تھے کیا فرماتے ہیں اے بلال ہمیں چین عطا کر دے چین دے دے راحت دے دے نماز پڑھ کر دے یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے اس کے بغیر ہم بے چین ہیں ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لو تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا یہ کیا ہوا جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت بردستی بغیر دل نہیں چاہ رہا دل خبرہ رہا ہے لیکن بندے نے اس کی پروات کیے بغیر نماز میں آکے کھڑا ہو گیا یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ ہوا کہ اس نماز کی طرف کا بھی توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آیا تو یہ شکر کی خاصیت تو یہ ہے کہ اب شکر کیا تم نے اور تمہیں توفیق دیں گے اب شکر کیا اور توفیق دیں اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر پہنچ جائے اس دربار میں ہیں بڑے سے بڑا گناہ اور صدق دل سے نیک نیتی سے آجزی سے اور وچارگی سے باری طالح سے کہتے ہیں استغفر اللہ ابھی کھل ذبی وطوب علیہ اے اللہ میں معافی مانتا ہوں جو کتائی ہوئی اب میں معافی مانتا ہوں تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ میرا مولا اس کے اوپر معافی کو اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہاں شکر پر وعدہ یہ کر رکھا کہ اور دوں گا یہاں استغفار پر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ یا عباد یا لذین حسرفوا علا انفقیم لا تخلطوا بالرحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ تو جو اللہ تبارک و تعالی یہ بات کر رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یا عباد یا لذین حسرفوا علا انفقیم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے لا تخلطوا بالرحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الدنوب جمعہ اللہ تعالی سارے دنہوں کو معاف کر دے گا یہ وعدہ کر رکھا ہے اتنا آسان کام اللہ تعالی نے بندے کو عطا فرما دیا ہے جب شیطان دسے جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو کوئی بھی غلطی اسے سردد ہو فرماتے ہیں دروازہ پہ نے کھولا ہوا ہے آ جاؤ آ کے استغفاظ کر لو کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی سدھ کے دن سے کہتے ہیں اور سچے دن سے آجزے کے ساتھ بیچارگی کیا تھا عبدیت کے ساتھ کہہ جو بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کرو یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کرو کہتے ہیں سب معاف کرنے کے کیا مانا جو وہ ساری کوتائیاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا تمہارا صفحہ صاف کر دیا تو جو بندہ نماز کے بعد یعنی نماز خدا ایسی اٹھ کے لے جاؤ خدا کے لئے نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر ایک تو جو تصویحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نظار نگاہ سے بازگست ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ایک تو میں آپ کا شکر عطا کرتا ہوں توفیق دیتی آپ کم از کم گاہری شکل نماز کی پری کروا دیا جو فضل و کرم وہ بھی میری بس سے باہر تھا آپ نے فضل و کرم سے کروا دیا دوسرے میں استغفار کرتا ہوں کائپر کرتا ہوں جو میں نماز سے کوتایا ہوئی ہے اسلام آتے میں ان پر استغفار کرتا ہوں یہ ہر نماز کتنا لگے گا ایک منٹ دو منٹ اور ذرا سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنے ان چار رکھتوں کا چار رکھتوں کا جائزہ لے کے دیں گو میں نے تکبیل تحریمہ ٹھیک سے حضار کی تھی میں نے سورہ فاسیہ ٹھیک سے پڑی تھی میں نے رکھو صحیح طریقہ سے کیا تھا میں قیام صحیح طریقہ سے کیا تھا میں نے سجدہ صحیح طریقہ سے کیا تھا اور ساتھ میں یہ کہ میرا دیان کہا تھا میرا دل کہا تھا تمام اس کا درستہ جائزہ لے گا تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یہ تو نماز تو پڑھی بشک لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف جیان اُتھکا نہ اللہ تعالیٰ کی طرف جیان اُتھکا تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ندامت ہوگی اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالیٰ تو ایک طرف ہم شکر ایک طرف استغفار یہ دو تیزے مل کر تمہاری اس نماز کو پہلی نماز سے بہتر بناتے اور جدیتہ زیادہ کروگے روزانہ کروگے ہر نماز سباز کروگے تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کا معاملہ ہوگا اور پھر آئندہ تمہارے نماز کے اندر جو خشو ہے اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے اور اگر ایک ساری زندگی کا وظیمہ بنایا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آجائے گا حضرت ہمارے حضرت شیخ العدیف صاحب حضرت معنی محمد ذکریہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر ان فرمائے انہیں اپنی آپ پیتی میں لکھا ہے کہ میرے ایک دوست تھے علم تھے مگر سیاستی قسم تھے شیاست دلچسپ تھی تو وہ ان کی مجھ سے بڑی بیتکلیف تھی تو حضرت وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے مظاہر اللہ تو میں نے مجھ سے کہنے لگے کہ دفو بھائی بیتکلیف تھی تو وہ کہنے لگے حضرت شیخ العدیس کہ دفو بھائی مجھے تمہارے سے کوئی عقیدت تو ہے تمہارے سے کوئی عقیدت تو ہے تو حضرت نے فرمایا اللہ حضر القیاء اللہ حضر القیاء یعنی مطلب یہ کہ دوسری طرف یہ یہ حال ہے کہ مجھ سے کوئی عقیدت نہیں تو کر لے مگر ایک سوال تم سے کرتا ہوں سوال یہ کرتا ہوں یہ تصویف کیا بلا ہے تصویف کیا بلا ہے یعنی ذہن محمد کہ یہ تصویف جو ہے سوفیوں نے گھر رکھی ہے اور قرآن سنت لوگ سے تو کئی ثابت نہیں ہے تو یہ تصویف خام کا ایک عجیب سلسل بنا رکھ ہے لوگوں نے نقش بندی ہے یہ چستی ہے یہ قادری ہے یہ سور بڑتی ہے وغیرہ وغیرہ تصویف کیا بلا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دبلہ کہتا ہوں اس پر ساری زندگی قور کرتا رہا ہے کہا کیا کہ تصویف قریب کا آغاز ہوتا ہے انعمال اعمال بن نیا اور انتہا ہوتی انتعبداللہ کارنا کا طرح آغاز خان سے انعمال اعمال بن نیا اور انتہا قائد پر انتعبداللہ کارنا کا طرح انعمال بن نیا سے آغاز ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کسی بھی نیک کام میں یا وہ بہت کام اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی جس میں جس کام یہ سب سے پہلا سبق یہ ہے انعمال اعمال بن نیا اسی لئے عمد بخاری نے اپنے کتاب اسی شروع پہلا سبق کیا ہے کہ نیتیں درست کرنا تو حقوق کا پہلا کام اور جب اس میں نیتیں درست کر کر کے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو پھر انتہا وہاں جا کر ہو جاتی ہے کہ انت عبداللہ کارنا کا طرح تو نماز کے اندر بھی یہی بات ہے ایک تو نیت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کو رضا کرنے کی رضا راضی کرنے کی نیت سے آگے پڑے اور غصص کرے کہ میں خشو حاصل کرنے والوں میں بن جاؤں اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کے اوپر دھیان کریں پھر جبان پلٹ گیا پھر آ جائے پھر پلٹ گیا پھر آ جائے اور نماز کے بعد اللہ تعالی کا شکر نہ کرے اور اللہ تعالی سے اپنی کوتہیوں پر استغفار کرتا کریں دیکھو کر کے ہر روز ہر نماز تو کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں خشو میں بھی ترقی عطا فرمائیں ترقی عطا فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی نے کبھی وہ آخری منزل کیا آخری منزل تصغف کی جس بہت اکھر منزل قرار دیا وہ کیا انتعبود اللہ کا انہ کا قرار انشاءاللہ عادل ہو جائے لیکن جب تک آقل نہیں ہو تو لگا رہے آدمی چھوڑے نہیں اندرینہ می تراشو می خراش کہ یہ راستہ ایسا ہے سلوک کا راستہ اللہ تعالی کی طرف بڑھنے کا راستہ اللہ تعالی کی تعلق قائم کرنے کا راستہ یہ ایسا ہے کہ اس میں ہر وقت تراش خراش چلتی رہے تراش خراش کمانا کہ پتہ اندر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے فلا جگہ کوتا ہی ہو گئی کرلو استفعہ پھر کسی وقت بالو ہوا ہو گئی پھر کرلو استفعہ اور لگے رہو اس میں یعنی آخری سانس تک اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو کہ میں کامل اور مکمل ہوگا کامل اور مکمل ہونے کا جس ست کو خیال آگیا اس سے بڑا ناقص کوئی نہیں جو یہ خیال ہو تو میں کامل مکمل ہوگا اس سے بڑا ناقص کوئی نہیں کیونکہ کمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے صفح بندہ جو ہے وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو کسی خاص صفت میں خاص صفت میں اس انجام تک پہنچا دیتے ہیں کہ انتابد اللہ کا ناقص تو آدمی اگر لگا رہتا ہے تو آخری دم تک خوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے بات ذرا دور سے نکل گئی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے ہم سب کو توفیق ہو جاتی ہے نماز و عبادت سے اگر تے اس میں حضار کو تائیہ ہوں اس کا الہی بھی یہ موجودہ جو میں نے ارض کیا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں وہ جیسی بھی کیسی ہماری جوادتیں ہیں قبول ہوں گی انشاءاللہ ضرور ہوں گی یہ کام اگر کٹے رہے تو میں کہا یہ رہا تھا کہ ظاہری عمال و افعال میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف دھیان بھی نجاتا ان سے ہم غفلت اور اس کی وجہ سے جو عبادتوں کے فوائد ہیں وہ بھی ظائل ہو گئے ان میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں خاص طور پر پہلے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا ایک حضر کی حفاظ ایک زبان کی حفاظ کیونکہ بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے صفحہ اول کے حاضر باش وہ بھی ان دو جیزوں میں اکثر اور بیشتر فسل جاتے ہیں نگاہ کے معاملے میں فسل جاتے ہیں زبان کے معاملے میں فسل جاتے ہیں تو یہ نمازیں تو پڑھ لیں لیکن اگر نگاہ غلط رہی نگاہ کی حفاظت نہ کی غلط جگہوں پر نگاہ کا استعمال کیا تو نماز کی جو برقات ہیں اس کا جو نور ہے وہ جاتا ہے اور ظلمت آتی ہے ہر گناہ میں ظلمت ہے ہر نیکی میں نور ہے لیکن اگر آدمی نیکیاں بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو وہ نیکیوں کا جو نور ہونا تھا وہ ظلمت میں تبدیل ہوتا جاتا ہے اللہ مرزا ہے وہ تاریخیاں بیڑا جاتا ہے تو نظر کا کل استعمال نمازی بھی پڑھ رہے ہیں صفیابگل میں پڑھ رہے ہیں اور تطبیر اولہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور رمضان میں روزے آتے ہیں تو روزے بھی خوب احتمام سے رکھتے ہیں اور کچھ تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے مگر نگاہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے اس کی حفاظت نہیں اس پر کنٹرول نہیں اس پر قابو نہیں تو میں اس کے مثال یہ دیا کرتا ہوں جیسے آج کل ائر کنڈیشنر ہوتے ہیں اگر کمرے کو تھنڈا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے ائر کنڈیشنر لگا دیتے ہیں مگر ائر کنڈیشنر کا پائدہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ سارے دروازے کھلکیاں بند گئے اگر آپ ائر کنڈیشنر کھول دیا اور دروازے کھلکیاں بھی کھلے ہوئے ہیں کیا ہو تھنڈا آسل ہوگی نہیں ہو حالانکہ ائر کنڈیشنر تو اپنا کام کر رہا ہے وہ پھیلا رہا ہے تھنڈا پھیلا رہا ہے مگر آپ دروازے کھل رکھے ہیں کھلکیاں کھل رکھے ہیں سندگ آتی یہ بات اگر ہیٹر لگایا ہوا ہے یعنی سبزیوں کا موظم ہے اور ہیٹر لگا رکھا ہے کیا مقصد ہے کہ کمرے کو گرم کیا جائے لیکن ہیٹر جو لگ جلا دیا اور وہ بیچارہ اپنا کام کورا کر رہا ہے آپ دروازے کھلکیاں سارے کھل رکھے ہیں ہوا پک پک آ رہا ہے تو کیا ہوگا اس سے جو گرمی ہاتھ لگونی تھی وہ حاصل نہیں اس کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے نہ یا کنیشن کی کوتا ہی ہے نہ ہیٹر کی کوتا ہی ہے کوتا ہی جائے کی ہے دروازے کھڑکیاں کھول نہیں تو اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اس سے ایک نور حاصل ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا خلو حاصل ہوتا ہے لیکن جب دروازے کھول دیئے آنکھوں کے یعنی غلط جبوں پر نگاہوں پر استعمال ہو رہا ہے دروازے کھول دیئے زبان کے کہ غلط استعمال ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو نور ادھر سے آ رہا تھا اس نور کو اپنے آنکھوں سے نکال دیا زبانوں سے نکال دیا کان سے نکال تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہی ہے نماز کا جو نور حاصل نہ ہوا ضرمت کناہ کی اس پر عزیز اللہ لہٰذا زیادہ فکر چاہیے اس بات کی کہ الحمدللہ جو توفیق ہو گئی ہے عبادت کی اس کو بیشت شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن گناہ سے بچائیں اور نگاہ سے گناہ سے خاص طور پر جس میں بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے آگ لگی تو اس سے اپنے آپ کو بچا ورنہ یہ نور جو ہے نکالتے چل جائے اللہ بچائے اگر فرض کرو کوئی بندہ ساری زندگی کبھی کوئی نفل نہ پڑے کوئی نفل عبادت میں فرائض نہ کرے واجبات نہ کرے سنت نہ کرے کوئی نفل لیکن نگاہ کو بچا لیا زبان کو بچا لیا اپنے آقا کو بچا لیا گناہ سے گناہ سے سیدہ جنت ہو جائے گا اور ایک آسمی جو نفلیں بھی خوب پڑھ رہا ہے تحجیل بھی رہی ہو زبان کہو آنک کہو معاملات کہو معاشرت کہو اخلاق کہو وہ بھی کترت ہے تو اس کا انجام ہوگا جو پہلے گناہ ہوگا ہم یادہ بگتہ پڑے گا پھر جا کے ثباب ملے گا ان عبادتوں کا جو اندام لہٰذا یہ میں نظر کی بات کر رہا سا سوچا کہ زبان کے بارے میں کروں لیکن اب بقصہ تم ہو رہا تو آج کا سبق جو ہے جو میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا کر مائے آج کا سبق یہ ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کی ناقدری نہ کرو اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر رہا کرو اور اس میں جو پوتائیاں ہوئی ہیں ان پر استقبار ہر عبادت کے بعد چند لمحے ایک نگاہ بازگست جو میں نے عبادت کی وہ کیسی جتنی عبادت اچھی ہوئی شکر رہ کرو جتنی عبادت خراب ہوئی استقبار کرو ایک سبق تو یہ جتنی فکر نماز پڑھنے کی ہے اور روزے رکھنے کی ہے اتنی ہی فکر کرو گناہ ان سے بچے اور خاص طور سے جو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ایک آنکھ اور ایک زبان اس کو قابو میں کرو اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کتابے کرو اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ نکلے گی نہ اتہم بہتار نکلے گا اور نہ اور کسی قسم کا گناہ اس سے صدد ہوگا کسی کی دلاغاری نہیں ہو تو یہ ارادہ لے کے نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں دن میں ریبتیں ہوتی رہتی ہیں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اے اللہ ہماری سے عبادت یہ دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ خود و رحمت آپ رضا کے مطابق انجام دے یہ اللہ ہم فتنے گناہوں سے ہماری افادت فرماؤں ظاہری اور باطنی گناہوں سے افادت فرماؤں ہر طرح کے شر و فتنے سے افادت فرماؤں یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد میں کامیہ بھی عطب کرتے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرماؤں سب کی مشکلات آثار اللہم فر لنا ورحمنا وارضنا ورضا عمنا و اکسل جنت ورجنا من النار اللہم اننا نسألك من خیل ما سألك من عبدك ونبي سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعادك من عبدك ونبي سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت سمیل علیم و تب علينا انك انت تلواب رحیم و صلی اللہ تعالى على خیل خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وزمعین آمین ورحمة اللہ